بہت سے حباب میں قیسطوں کے سیسر کے کتابوں کے اس سال لگائے ہوئے ہیں انجمن انوار الفادریہ والے اور ایک صاحب نے خسیدہ بردہ شریف کی قیسط سیار کی ہے انہوں نے بھی مجھے پونک کیا قرآن کریم انہوں نے نئی ریکارڈنگ کی ہے جس میں سازل بریلی رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ کنزل ایمان پرانی ریکارڈنگ میں لوگوں کو آواز کی شکایت کی انہوں نے دوبارہ کی ہے گلزار حبیب سے وہ بھی اس سال لگائے ہوئے ہیں میرے والے صاحب قبلہ اور میری کتابیں اور قیسطیں ان کے پاس جنیے سے اشاعت اہل سنت والے ہر جیسے اعلان کو پسند نہیں کریں گے مگر چونکہ مجھے بلایا ہے تو مجھے برداشت کریں گے میرے اعلان کو بھی برداشت کر لیں گے میری ایک ویڈیو کیسط ہے جس کا نام میں نے دیوبندی عظم رکھا ہے میں چاہتا ہوں وہ کیسط عام کی جائے یہ وہ کیسط ہے جس نے امریکہ برطانیہ افریقہ میں ہزاروں افراد کو سننی بنا دیا ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا اسطلاف ہے تو آپ کو اس میں وہ اسطلاف نظر آئے گا وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ زمیت احساسے لسنت نے یہ کام کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں جمع کرنی شروع کی ہیں مشہور ہے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں کہاں ہیں انہوں نے جمع کرنی شروع کی ہیں ان کی جتنی جمع ہو چکی ہیں ان کی نمائش لگائی ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم صرف زبانی ذکر نہیں کرتے بلکہ کتابیں بھی موجود ہیں تو میں نے ایک اعلام کو یہ کر دیا دوسری بات اعلیٰ حضرت خاضلِ بریہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب کبھی بھی ان کا یومِ مبارک منایا جاتا ہے یہاں پر یہ مرکزی طور پر جو منایا جا رہا ہے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کسی کو پسند نہ آئے تو وہ مجھ سے آ کر تسلی کر سکتا ہے میرا نام کوکب نورانی اکاروی ہے میرے والد صاحب قبلہ کا نام حضرت مولانا محمد شفی اکاروی رحمت اللہ تقریب سے پہلے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تقریب میں کروں گا تو لوگ کہیں گے میں نے بنائی یہ بات میں خود ارادے سے کر رہا ہوں ہمارے ایک خاضلِ محترم تشریف فرمان ہیں جو ایک وقت ہمارے اہلِ سنت کے مرکزی قائد بھی ہیں حضرت قبلہ علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات امرکت کیا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت کرمائے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ سن رہے ہیں اور میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کراچی نے یہ ہو رہا ہے کہ مطلق علماء سے لکل کر عوام میں آ گیا اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا میں یہ تقریب سے پہلے کر رہا جن لوگوں نے آل حضرت فاضلِ بریلی کو دیکھا ان کے صاحب زادے کو دیکھا ان کے خلافہ کو دیکھا اور اسی طریق پر قائم رہے وہ تو اب تک متسلپ سنی ہیں لیکن کچھ علماء کہلانے والے سب نہیں آل حضرت کے طریقے کو چھوڑ چکے تھے اور عوام میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اب نتیزہ یہ ہے کہ عوام علماء پر نکتہ چینی کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں وہ اعتراض کسی حوالے سے ہو کیونکہ بنیاد ان کو مل گئی ہے میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہوں گا عوام اگر کسی عالم سے کوئی غلطی پائیں جو مسلکی طور پر ہے خود مکتی نہ بنیں اس کو قائدین کے پاس لے کر جائیں اس مسئلے کو ان سے حل کروائیں اگر کائدین پر پرستی نہ کریں ان کی کہیں داد رکھی نہ ہو تب بھی وہ اس طرح کی تشہیر اور اس بات کو شاپنا پھیلانا اور لڑنا یہ سلسلہ ہرگز نہ کریں میں مانتا ہوں کہ مسلک کے طور پر کسی شخص کی غلطی کو پکڑنا ضروری ہے مگر کس طرح پکڑنا ہے اس کی وجہ کیا ہے تحقیق ضروری ہے اگر عوام نے اپنے ہی علماء کی کردار کشی یا ان پر اعتراض کر کے ایک سلسلہ دراز کر دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی لیکن اب اس کے ساتھ جو بات بلیادی ہے وہ یہ کہ جن علماء کہلانے والوں ہیں وہ علماء کرام ہوں یا علماء کرام ہوں دو قسم کہنا ایک تو علماء کرام ہیں قابل احترام ہیں لیکن کچھ علماء کرام ہیں وہ بھی اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں جنہوں نے دین پروشی اختیار کی ہوئی ہے ان کے معاملے میں میری یہ بات نہیں یہ دو باتیں میں نے آپ سے پہنچانی تھی اب میں بہت مختصر تائم لوں گا کیونکہ ہم نے اصل کتاب حضرت کا سننا ہے میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ انہیں دکھا کر میں تقریب کروں مجھے جو تائم لکھ کر دے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کی پابندی کروں گا الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذي نفطقا محمد للمصطفا وعلا آلہ وقحبه اولف صدق والطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن ما ينسینك الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین صدق اللہ العلی العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پر لیجئے اللہم سلی علی سجدنا و مولانا محمد معدل جود والکرم وآلہ وصحبہ و بارک وسلم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا رحمتا للعالمین وعلا آلشا واصحاب يا شفیع المذنبین حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیاء شریفہ آپ حضرات کے سامنے سلاوت کی ہے اس کے تحت کچھ گفتگو کروں گا اس سے اس پر تشریف فرما صدرِ غلطہ مرکبی ناظرِ عالی جماعتِ اہلِ سنت پاکستان حضرتِ علامہ الحاج صبلہ مولانا سید ریاض حسین صاحب اور بیگر علماء کرام سے دعاوں کا طالب ہیں اور دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں جتنے دوست اس ارش شریف کی میتل میں جمع ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مسلح کے حق اہلِ سنت و جماعت پر قائم رکھے ہم سننی جیئیں سننی رہیں سننی مریں اور قیامت کے دن سننی اٹھیں ساہبِ عرص یہ وہ حقی ہیں کہ آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت کے الفاظ بولے جائیں دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں کس حقی کو یاد کیا جا رہا ہے آج شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ جتن کرتے ہیں پیسہ خط کرتے ہیں اس کے باوجود وہ سستی شہرت جو انہیں حاصل ہوتی ہے جو بہت پیسہ خط کر کے حاصل ہوتی ہے وہ ایک نمحے کے لیے یا لمحاتی ہوتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں مگر آلہ حضرت کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاری ہے اللہ کا شکر ہے اتنا ہی ان کے نام کا چرسہ اور ہو رہا ہے انیس سو ایسیس سے لے کر آج تک اسی برس ہو گئے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اگر توجہ سے سنیں اسی برس ہو گئے پوری دنیا ہے بہتر ناری فرقے ہیں ان کے مدرسے ہیں ان کے علماء ہیں ان کی کتابیں ہیں ان کے تبلیغی گروپ ہیں ان کے شینل ہیں ان کی خیصتیں ہیں ان کی عمارتیں ہیں ان کے ملکن ہیں وہ سب کے سب ایک طرف ہیں اور آلہ حضرت فاضل بریلی یہ ایک طرف ہیں میں پورے اہل سنت و جماعت کی بات نہیں کرنا صرف ایک شخص کی بات کرنا یہ ایک نام ان کے تمام مدرسوں پر ان کی تمام کتابوں پر ان کی تمام تنظیموں پر ایسا بھاری ہے کہ وہ مہینوں نہیں برسوں سے کوشش کر رہے ہیں جتنا ایک نام کو دباتے ہیں یہ نام اتنا ہی ابر کر اور اجادر ہوتا ہے کیوں ہاں پر اس کی وجہ کیا ہے ایک پوری تحریک ہو ایک نام کو دبانے کی وہ نام دبتا نہیں اور نمائع ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وانتم العالون یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں گھبرانے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہر ایک جس کو اللہ بلند کرتا ہے اس کو کوئی حیشہ نہیں کر سکتا اور اللہ کس کو بلند کرتا ہے ورابانا اللہ کا ذکر قرآن میں ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کا تملیق کا ہے کہ اے معبود اب جس کسی کو بلندی ملے گی تیری وجہ سے ملے گی تو جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہ پرند ہوتا ہے اور آلہ حضرت نے زندگی پر یہی کام کیا وہ یہی کہتے رہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی جتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں چلے جائیے وہاں پر افریقہ جائیے امریکہ جائیے برطانیہ جائیے جرمنی جائیے وہاں کے لوب ہو سکتا ہے غرطو زبان کے واقع نہ ہو مگر جب کھڑے ہو کر سب پڑتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام تو وہ جو نہیں جانتا وہ بھی جھون جھون کر یہی پر رہا ہوتا ہے یہ بلندی اللہ تعالیٰ کے حبیث کی سرکت سے ملی ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے وہ آنے والی نسلوں کا امام ہو جاتا ہے میں نے جو آیت پڑھی میں اُس ہی طرف آؤں آلہ حضرت کی خاندانی اور سوالہی کھوڑی کی شخصیت کو آپ کے سامنے مولانا حضرت علامہ شاہد اور عبالحف صاحب نے بیان کیا ان کے علمی فضائل و کمالات کو اگر بیان کروں تو اس طرح کے چار جلسے ہو اور ذکر ختم نہ ہو ان کی ایک ہزار سے زیادہ کتابوں کو ایک طرف رکھیں میں تو آج تک فیصلہ نہیں کر سکا ایک شیر کی تشریح میں بڑے بڑے علماء گھنٹوں تقریر کرتے ہیں جس کے ایک نکھے ہوئے زیر پر علماء گھنٹوں پولتے ہیں اندازہ کیجئے وہ شخص خود علم کا کتنا سمندر ہوگا اور میں تو آپ جیسے جتنے لوگ بیٹھیں اگر بارہ جلدے فتاوہ رنگلیہ کی آپ کے ہاتھ میں اکھٹی دے دوں تو کتنے ہیں جو اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے مطن تو دور کی بات ہے اور میں اس طرح کو علم مانتا ہوں جو علیہ عزرت کی کتابوں کا صحیح نام پڑھ دے جو علیہ عزرت نے اپنی کتابوں کے نام لکھے ہیں عربی میں وہ جو صحیح پڑھ دے میں اس طرح کو علم مانتا ہوں بڑے بڑے علماء پھر ہم نے کئی مرتبہ جس بات کو تسلی کی ہے علیہ عزرت کی کتابوں کے نام ہر پڑھ نہ ہر کسی کے بد کی بات نہیں میرے دوستو آپ ان کے علمی کمالات عشق رتول کی شام حضرت سے سنیں گے مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ قرآن کی آیت کا پہلے ترجمہ سنی اور اگر شیطان تم کو بھلا دے فلا تقعض بعد ذکر آم القوم الظالمین تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو اگر شیطان تمہیں بھلا دے تمہیں یاد آ گیا اب یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس بیٹھنا آواز نہیں آئی سب کی چاہیے آواز اب ایک تک جو ٹیک فارم بنا ہے اس میں یہ ذکر نہیں جو بولے گا اس پر بھی ٹیک لگے گا جو آواز سب کی چاہیے یاد آجائے تو ظالموں کے پاس بیٹھنا نہیں یہ میرا کہنا نہیں حضرت شاہ صاحب کا کہنا نہیں کسی امام متحد کا کہنا نہیں یہ کس کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے یہاں کافروں لگا لگا کسی اور پر دینا اس کا نام ظلم ہے مجھے بتاؤ جو آیت بتوں کے بارے میں اُتری ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر کام لگاتا ہے بتائیں یہ کون کرتا ہے کام ظالم اور ظالم کو اللہ ہدایت دیتا گراؤں کی تو پھر ان سے دوستی کیوں جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس سے دوستی ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ سب مل کر کہہ دیں تو میری تسلی ہو جائے بتائیں جس کے نصیب میں ہدایت نہیں اس سے دوستی ہو سکتی ہے بہت شکریہ اب میرا آپ سے سوال ہے آپ سب مانتے ہیں کہ آلہ حضرت بہت بڑے عالم تھے محضر تھے مفسر تھے فقی تھے غلی تھے آشت رسول تھے غوث پاپ کے سچے سدائی تھے آپ سب مانتے ہیں جب آپ ان کو مانتے ہیں کہ وہ سچے تھے تو پھر آلہ حضرت کے ماننے والے کہلا کر ہم ظالموں سے دوستی کرے تو کیا ہم آلہ حضرت کے ماننے والے کہلائیں گے نہیں آج آلہ حضرت کے نام پر مدرس کے قائم ہیں تحریک قائم ہیں تنبیم قائم ہیں مگر انہوں نے اپنا قبلہ بدل دیا نسخ نسخ العین بدل دیا ایک طرف تو عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیوبن بہابیہ موضوطی سکرانوی پروپیسری یہ سب غلط ہے اور دوسری طرف ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے ان کے مراقض میں جایا جائے ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے تو مجھے پوچھ نہ ہے کہ تمہارا پکلا ضرور ہے یا تمہارا عمل ضرور ہے سوال پیدا ہوتا ہے ایک طرف تو ان لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ نہیں کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھنا نہیں اٹھنا نہیں ملنا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کا ملنا منع ہے ملے مگر کس بات پر ملے کوئی مسئلہ ہو کوئی ایسی بات ہو ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی چا صورت نکل آئی آج ہمارے سنی کہلانے والوں نے اپنے آپ کو چھینہ جا رہا ہے بریلی کہ دیا گیا رضا خانی کہ دیا گیا جو سنی یک کے دار بننے لگ گئے سنی سن لو ہم بریلی ہیں مگر بریلی کسی سرقے کا نام نہیں بریلی کسی مذب کا نام نہیں اگر آلہ حضرت کی نسبت سے ہم کو بریلی کہتے ہو ہم اپنے آپ کو بریلی ماننے کو تیار جس کو گالی نہیں سمجھتے مگر سن لو سن لو جس نے بیجیو گندی ہیں کتنے بھی وہا بھی ہیں چکرالی ہیں موضودی ہیں یہ سب سن لیں اور آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں جو بھی آلہ حضرت کو سچا مانتا ہے وہ جان لیں کہ ان تخت سن جب کوئی تعلق نہیں ہے یہ اہل سنت و جماعت نہیں سن کی پیشان اس وقت پاکستان اور انڈیا میں ہے تو کیا ہے کہ وہ بریلی ہے یا نہیں دیکھیں نا پہلے بھی جب نکلا تھا اس کو صرف ہی کہتے تھے کوئی اس کے ساتھ خالص کا لفظ نہیں لگاتا تھا دیکی کا لفظ نہیں لگاتا تھا جب بناسپتی نکل آیا تو کہنا پڑا کہ خالص بھی کیونکہ بناسپتی نکل آیا پہلے صرف سنی کہلاتے تھے اب کیونکہ غیر سنیوں نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا ہمیں بریلی کا لفظ لگانا پڑا کہ اصلی سنی کون ہے جو ذراؤں کی اب ان لوگوں کو جو بندی کہلانا دالی لگتا ہے اور ہمارے کچھ لوگ ان کو تو اپنا مانتے ہیں اپنا کو غیر سمجھتے ہیں حاضل غریجی رحمت اللہ علیہ سے علمی اختلاف کرنے والے اگر واقعی کوئی علمی اختلاف سن واقع ہے تو اس کا طریقہ اپنا ہے اس کو ثابت کریں لیکن خام خواہ لوگوں کو منتشر کر کے اور آج سمجیت کا شیرازہ بکھیلنے کے لیے اگر یہ طریقے اپنا جائیں گے یہ غلط ہوں گے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی حضرت سجد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی جب کہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا کچھ فتوہ دینے والوں نے فتوہ دیا قرآن مخلوق ہے اہل سنت کے اس امام نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اللہ کی صفات مخلوق نہیں قرآن مخلوق امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے اور کہا قرآن غیر مخلوق بادشاہ وقت نے گریفتار کیا خطوہ نہیں بدلا کوڑے مارے خطوہ نہیں بدلا سختیاں کی خطوہ نہیں بدلا جب آپ کو بھرے میدان میں سزا دی جا رہی تھی ایک سال ایک شاگرد آگے بڑا کہنے لگا حضرت صرف زبان سے کہہ دینا دل حق پر مطمئن ہو صرف زبان سے ایسا جملہ کہہ دینا جو حق کے خلاف ہو اس کے لیے رکھت بیان کی گئی ہے مائے روز روز آپ جیسا عالم نہیں جنے گی ہمیں آپ جیسا امام کہاں سے ملے جان بچانے کے لئے وقتی طور پر زبان سے کہہ دیجئے حضرت نے اس کا شکریہ ادا دیا فرمایا کہ مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے مگر اس وقت میں اے نزیز اپنی جان بچانے کا مسئلہ نہیں ان دیکھنے والوں کے ایمان بچانے کا مسئلہ ہے اگر اس وقت میں نے خطوہ بدل دیا لوگ کہیں گے دو کوڑے کھائے امام نے خطوہ بدل دیا میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا تربلا کا منظر بھی یہی امام علی مقام نے ایمان کی آبیاری کی گلشن اسلام کی آبیاری کی جب دور غلامی میں انگریج کی حکومت میں جب رہے تھے اس دور میں فاظل بری میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا آب اس محسن کے نام پر ہم اعتراض اٹھائیں ہم آفت میں ایک دوسرے کو لڑوائیں یہ خلق بات ہے جو علماء آلہ حضرت کے نام پر مدرس سے بنائے ہوئے ہیں وہ علماء جو آلہ حضرت کے نام پر اپنی تحریک وں یہ ذکا پا کر دو مگر سنی کہلانے والے ان دوسروں کو دے دیتے ہیں اگر آپ پا کئی سنی ہیں نبی کے وفادار ہیں تو آپ کی مسجدیں آپ کو آباد کرنی ہیں آپ کے مدرس کے آپ کو آباد کرنے ہیں سنی وہ ہے جو اگر نماز پڑے تو سنی کی مسجد میں پڑے جب آپ دے تو سنی مدرسے میں دے اگر قربانی کرے تو بھال سنی دارے کو دے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ زبان سے تو اس سے رسول کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے عمل سے خود اس کی مخالبت کرتا ہے مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہو وہ ہسی ہیں جنہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر پہا جاتا ہے ان کے والد ابھی کوہا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے موں سے نبی پاک کے بارے میں نامناسب الفاظ نکل گئے حضرت ابو بکر نے باک کے موں پہ پھپڑ مارا نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر یہ تم نے کیا کیا حضرت ابو بکر کا جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم میرے باپ کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تنوام نہیں تھی ورنہ میں اپنے باپ کا سر اڑا دیتا مگر نبی کے خلاف بات نہ کھنتا عشق کا تقاضہ تو یہ ہے عالی حضرت فاضل بریلی نے کوئی اپنی طرف سے ہمیں کوئی تعلیمات نہیں دی انہوں نے قرآن و سنتی ترجمہ بھی تحق آدھا کیا آج وہ لوگ جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے پاس فاضل بریلی کے خلاف کوئی واضح ثبوت ہے ان کی ساری کتابیں پڑھو اور لا تمہارے پاس نہیں تم اعتراض بھی کرتے ہو تو ان کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں پر یا کسی جملے پر کرتے ہو فاضل بریلی کی کسی تحریر سے تمہیں آج تک اختلاف کی جورت نہیں ہوئی کیوں کہ تم بھی جب ان کی کتاب کو تھامتے ہو تمہیں بھگا کر جاتا ہے یہ کسی عام شخص کی کتاب نہیں یہ اس کی کتاب ہے جسے نبی نے خود اپنی بارگاہ سے بے پناہ نواز ہے کیونکہ جب مشکات نبوت کے انوار کسی کو نلتے ہیں جو نبی کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہوتا ہے اس کی باتوں کی لذت کچھ اور ہوتی ہے ہمیں حضرت شاہ صاحب نے پچھلی مرتبہ جب یہاں آئے تھے انہوں نے بات سنائی تھی آپ نے بھی کھنی تھی ایمان تازہ کرنے والی بات تھی الفوز المبین کے حوالے سے کہ ایک سو پانس دلیل اعلی حضرت فاظل بریلی نے اس بات پر نکھی لوگوں کو جواب دیا کہ زمین حرکت نہیں کرتی ایمانی اور اس کی دلیل کتنی پیاری دی کہ زمین اس نے یہ حرکت نہیں کرتی کہ اس پر پیار مطفیٰ موجود ہے وہ عدب کی وجہ سے کھیری ہوئی ہے جسے مولانا جامی نے اس طرح کہا تھا زمین از حق در عشق او شہدہ بتانا کیا ہے سنیں آئیے مسلم کی ایک حدیث مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے توجہ سے ایک کو سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کا انشاء ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ اگر ہم باقی ایل سنت و جماعت ہیں کہیں و لطیدہ ہیں تو کسی بد مذہب کے ساتھ نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں نکاح کے رشتے ان کے ساتھ نہیں کرنے نہ ان کے ساتھ نماز پڑنی ہے نہ ان پر نماز پڑنی ہے یہ کس کا ارشاد ہے اس نبی کا ارشاد ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف تو آپ کہیں کہ آلہ حضرت دال بھی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام اور دوسری طرف ہم کہیں نہیں آلہ حضرت میں غلطیاں تھی ہم یہ کہیں نہیں آلہ حضرت کے ستابوں میں غلطیاں ہو گئی تقریروں میں غلطیاں ہو گئی تو ایسا کہنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر کسی غلطی کو وہ غلطی کہیں اور وہ پھر باقی غلطی ہو تو پہلے اس کے بارے میں ثبوت تیش کریں عوام کو اس طرح کہہ کے لڑوانا یہ اتباب کی دلیل ہے کہ ایسا کہنے والوں نے اپنا تعلق مسلق آلہ حضرت ایک دوسری بات یہ مجھے یہ بتائیے آلہ حضرت فاضل بریل رحمت اللہ کے بارے میں ابھی آپ کو شاہ صاحب نے سنایا کہ سیخ نے کہا ساری کتابیں خواب دوں گا آلہ حضرت نے پسند نہیں کیا اگر وہ صرف دنیا کمانا چاہتے تو کیا ان کے لئے مشکل تھی جواب دیجئے لیکن انہوں نے گوریے پر بیٹھ کے گزارہ کیا آج دار علوم دیو بند کو دیکھنے جاؤ تو ان کا رقبہ پھیلا ہوا ہے بڑی بڑی مارتے ہیں بہت خند ہے بریلی شریف جاؤ تو اسی برد کے بعد مسجد پشلے سال مکمل ہوئی ہے ابھی مزار شریف کی تعمیر کا سنسلہ جاری ہے کیوں کہ آلہ حضرت نے عمارتیں نہیں بنائی آلہ حضرت نے جائدات نہیں بنائی آلہ حضرت نے دنیا نہیں بنائی انہوں نے کسی پر عمل کیا کہ اگر ایک بندے کا ایمان بھی درست ہو گیا بیرا پار ہو جائے گا آلہ حضرت میں آلہ حضرت قادر کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت کے علماء کو گرمی پیش آئے گی قرآن کی عزت کے سبب جو ان کے دلوں میں ہیں علماء کے دل میں جو قرآن کی عزت ہے اس کی وجہ سے ان کو گرمی پیش آئے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر صحیح العقیدہ عالم دی اگر غیروں کے دوستی نہیں کرتا آپ کو بھی منع کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی رشانی ہے اس کے دل میں قرآن کی عزت کی رشانی ہے اور وہ شخ جو کہتا ہے سب سے کھلا رکھو سب کے پیچھے نماز پڑھ لو سب کے ساتھ بہت ہی کر لو ایسا شخ خود قرآن کی عزت سے خالی ہے تو وہ دوسروں کو قرآن کیا یا ایوہ النبی جاہ دل کفار بل منافقین وغلد علیہ لنہ ہے خافر و منافقوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے قرآن نے کہا بل جد تو بھی کم غنظہ تو تمہارے اندر سختی پائیں ضرستی پائیں نرمی نہ پائیں دین میں تسلب ہونا اپنے عقیدوں پر پکتا ہونا اور راکھ ہونا یہ تو قرآن کی تعلیم ہے آج اگر ہم ان کے اقناتے ہیں تو لوگ کہتے بد اقلاقی ہے تنگ نظری ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تمہاری ماں بہن کو کوئی گوڑا کہہ دے اس وقت تم اس سے بات چیز بن کر دیتے ہو اس وقت تمہیں اخلاق کیوں نہیں یاد رہتا اگر کوئی کمارے چار پیسے روک لے تم اس کے خلاف کیا چاہ کچھ کہتے ہو اس وقت تمہیں اخلاق یاد نہیں رہتا ارے جو میرے نبی کی عزت نہ کرے جو قرآن کی عزت نہ کرے جو یہ کہے کہ خدا جھو بول سکتا ہے ہم ایسے لوگوں کی سے دو تی کر نہیں آج ضرورت ہے کہ سنی اپنے تشخص اپنے تعارف کو مضبوط کریں آپ لوگ اگر اس چیز پر پکے نہیں ہوں گے کل خیامت کے دن پھر آپ کے پاس کوئی عزت نہیں ہوگا آلہ حضرت کو یہی فرماتے رہے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج ہم یہ پڑھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے اپنایا کیوں نہیں ہے میں نے آپ کو جھنڈوڑنا ہے مجھے بتائیں میرے والد صاحب قبلہ نے تیس برس کراچی میں آپ کو سنیت کی تبلیغ کی انہوں نے آپ کو آلہ حضرت کا تعارف کروایا آلہ حضرت کی تعلیمات سے آدھا کیا آپ کو سنی اور غیر سنی کا فرق بتایا کیوں اپنی شورت کے لیے جاتی عزت کے لیے نہیں کیونکہ سنی یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام جائیں ہمارا مقصد یہی ہے ہم آپ کو راہ حق دکھا رہے ہیں یہ جمیعت اشاعت اہل سنت یہ نوجوان جنہوں نے نو برس کے عرصے میں اس چھوٹے کے مقام پر رہ کر اپنا تعارف بیرونی ممالک تک پہنچا لیا سینکروں کتاب لکھوں کی تعداد میں چھاپ کر تقدیم کی مدرسہ بنایا کیسے پھیلائی کتنا کچھ کام کیا کیوں یہ لوگ کوئی اپنے ذاتی اگراض و مقاصد رکھتے نہیں صرف اس لیے کہ جس کا دن اس کے مصطفیٰ سے لبریز ہوتا ہے وہ کمندر ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کو اس سے نہ کر دے سب کو اس لذت سے آگا کر دے میرے دوستوں کسی لیے عالی حضرت جب جھون کے کہتے ہیں تو یہی کہتے ہے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ میں ہی ساحتی ہاری امت سے لگو صلی اللہ اللہ ہمیں سوچنا ہوگا سنیں لوگ کہتے ہیں رائے حقی طرف بلاتے ہوئے ترس روئی کرنا نہ مناسب انداز جو ہے بد اخلاقی ہے میں کہنا چاہتا ہوں باطن کا لگ نہ کرنا چور کو چور نہ کہنا عامت المسلمین کو اندھیر میں رکھنا بھولی بھالی بھیڑوں کو بھیڑیوں کا نقمہ بنے دینا یہ بھی تو منافقت ہے مداحنت ہے یہ بھی تو بد اخلاقی بلکہ یہ بہت جرم ہے جس کو بد اخلاقی سے بھی جیادہ بکتر کہیں گے ایک طرف تو کہا جائے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہانتین ہے کیا لا ہو خلم تیرے ہیں تو پھر زیستہ نام لے رہے ہو اس سے وفا کیوں نہیں کرتے حالہ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا میں ان کی علمی شان کو بھی سلام کرتا ہوں ان کی مسلقی خدمات کو بھی سلام کرتا ہوں لیکن ان کا سب سے بلاتار نامہ میرے نزدیس یہ ہے کہ دور غلامی میں انہوں نے حق پر ثابت قدم سہ کر ہم کروڑوں کے ایمان کی حفاظ کی ہے وہ ہمارے محسن ہیں اگر آج ہم ان کے لئے یوم غذا ملاتے ہیں ان پر کوئی احسام نہیں کرتے یہ ان کی نہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو نبی کے عشق سے آشنا کیا ہے اور میں تو کہتا ہوں یہ علماء کا سام ہے یہ عربی عبارات پڑھیں اس معی رجال کے سوڑ پر ہم نے رجال پر حدیث پر جیرہ کرتے وہ اس رابیوں پر آگے چلیں جو مرگی کریں یہ تو ان کا سام ہے کہ دوسرے کو جواب دیں آیات کی تپاسیر کھولیں پچاس سو تپاسیر میں مختلف اقوال ہیں ان پر بہت کریں میں تو اتنا جانتا ہوں آپ کسی بھی علاقے میں چھے جائیے اگر وہ گر ہے غیر نئے عقیدہ لوگوں کا بد عقیدہ لوگوں کا آپ وہاں جا کر جھوم جھوم کے ایک مرتبہ ہدایت بخش سے کسی لکی ایک ناپ کا شیئر پڑ دیں اگلوں کی میلت برباد ہو جاتی مجھے بتائیں آج بھی اتی سال ہو گئے دنیا کو پڑھتے ہوئے جب بھی پڑھا جاتا ہے لطف کیوں آتا ہے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی بظاہر ایک مصر آتا لیکن اس مصرے میں آلہ حضرت نے کیا کچھ فرمایا ہے میں نے جمعہ تل بظاہ میں پورے تین گھنٹے اسی سے تقریر کی صرف ایک مصرے اندازہ کرے اولہ افضل آلہ اقرب پیارہ پوری قائلات میں کون ہے ہمارا نبی مخلوق میں سب سے افضل و آلہ کون ہے ہمارا نبی آپ یہ پردے اگلوں کی ساری جنیلیں دھری رہ جاتی ہیں ہوایں بھومنے لگتی ہیں سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ لندن میں ناک پڑی گئی نعمت بانٹ کا جس سمت وہ دیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا حضرت چاہ صاحب کی خدمت میں ارس کروں اگلے دن میرے پاس پہلی کون آیا کہ آپ کے اعلی حضرت نے اللہ تعالی کو منشی کہا ہے جن کی علیت کا یہ حال ہو کہ اللہ کو انہوں نے منشی کہا ہے میں نے کہ یہ لفظ منشی تمہارے بہی کھاتوں والا نہیں ہے اگر عربی نہیں آتی ہے تو جاؤ پہلے جا کے عربی پڑھو اس کو میں نے شیئر پڑھ کے سنایا الحمد اللہ منشی الخلق فل آدمی من آدم میں نے کہا یہ کیا ہے اس کے کیا مانے جہاں کیا منشی کیا مانے لوگ یہ تو پیدا کرنے کے معنے میں ہے تم لوگوں نے آج تک منشی کا معنی یہ تمہارے بہی تھا تیل اکتا ان کو تو یہ تک معلوم نہیں آج چلیں آلہ حضرت پہ اقراض کر لیں آلہ حضرت فاظل پر علی رحمت اللہ علی کی ایک حضائق کے بخش ایک طرف رکھ لو اور باقی تمام ملت باطلہ کو ایک طرف رکھ لو چالے مل کر میرے آلہ حضرت کی ایک اقرائق بخش کا مقابلہ نش کر رکھ بخی علم اور خطاوہ کی شان کو ایک طرف ان کا نام احمد رضا ہے جس کے آداد بنتے ہیں ایک ہزار چوبن اپنے نام کے آداد کی مناسبت سے انہوں نے کتابیں لکھی چوبن اور ایک کچپن اتنے علوم جانتے تھے اور اس رضا نے اپنے آپ کو کسی رضا بنایا وہ خود ساری زندگی احمد کی رضا بنا رہا رضا احمد اس کا متمہ لذر تھا آج دنیا کو بھی اس نے یہی پیغام دیا سنو اگر چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو بلائی چاہتے ہو نجا چاہتے ہو تو سنی رہو اگر تم سنی ہو تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں میں کہتا ہوں ایک عالی حضرت یہ بیغام دے گئے کہ لو دوسروں کی غیروں کی سکرت سے نہ گھبرانا ان کے دوسرے طریقوں سے نہ گھبرانا اگر تم مطلق پہ پکے ہو تمہاری غیبی مدد ہوگی رب کی رحمت تمہارے لیے ہوگی میرے دوستو اور بزرگو اپنی گفتبو کو سمیشتے ہوئے عرض کروں مجھے اور آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے اگر ہم لوگوں نے عالی حضرت فاضل برینگی رحمت اللہ علیہ سے واقعی اپنی نسبت جوڑی ہوئی ہے برینگی کہلاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم دل سے اس پر مطمئن ہیں کیا ہمارا دل مطمئن ہے اگر ہے تو پھر آج کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہر اس شخص سے الگ ہیں جو فاضل برینگی رحمت اللہ علیہ کی تحریرات اور تعلیمات سے الگ ہیں جو آلہ حضرت سے وابستہ ہے مسئلہ کی وجہ سے آلہ حضرت ہمارے لئے نمونہ ہے مثال ہے آلہ حضرت نے کوئی نئی بات نہیں کی آلہ حضرت ہوں جا غوث آزم امام آزم ہوں جا عروف آزم یہ سب نبی کی نسبت سے ہمیں پیارے ہیں بھی اپنا امام کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو غلام مصطفی بنا کے رکھا انہوں نے لبی کی غلامی کی آج ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں آئیے سوچ یہ خیصلہ کیجئے کہ میں اور آپ آج کے بعد مسئلق حق اہل سنت و جماعت کے لئے اپنے عمل سے یہ ساتھ کریں گے کہ ہم سنی ہیں کسی غیرے سنی سے ہماری دوستی نہیں ہوگی ہم کسی غیرے سنی سے وہ تعلق خائم نہیں کریں گے جس میں محبت آئی جائے کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں وہ میرا اور آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا یہ آج آپ کے سامنے دیکھیں اکرڑا میں لیل اصطاد مکرم شیخ الاسلام والمسلمی حضرت علامہ مولانا غلام علی صاحب قبل رحمت اللہ تعالی علی گیرہ سفر کو آپ کی وفاد ہوئی ہمارے اہل سنت و جماعت کے وہ اس وقت سب سے بڑے مرتبی علم تھے علماء اور عوام کا مر جات ہے مگر آپ اقبارات دیکھ رہے ہیں آپ ریڈیو ٹیلیویزن بھی سن دیکھ رہے ہوں گے آپ کو کیون مائنڈگی نہیں ملی اتنی بڑی شخصیت اور اگر جگہ ملی ہے تو مشکل سے ایک قالم کی وہ بھی چند انچ اور وہ دوسرا شخ آپ دیکھ لیے کہ سنیوں تم نے اپنے تشخص کو مٹایا ہوا ہے آپ لوگ متحد نہیں ہیں آپ لوگ اپنی نمائنگی خود نہیں چاہتے مجھے بتاؤ پاکستان بنانے والے کون ہیں حیر سنت و جمع یہ دیوبندی تو سارے کہتے تھے پاکستان کی پے نہیں بن تک تھی آج وہ پاکستان کے دیکھے دار بنے ہوئے ہیں گورمنٹ کی آنکھوں پہ پردہ چڑھا ہوا ہے میں برملہ یہ کہتا ہوں پرویز نام کے کسی آدمی نے کبھی اسلام کو فائدہ نہیں کون جایا اللہ کہے کہ یہ شک ان میں شامل نہ ہو جائے اب تاریخ پڑھ دیکھیں خسرو پرویز کون تھا غلام احمد پرویز کون تھا اس شک کا نام بھی وہی ہے لیکن ہم اس سے چاہتے ہیں کہ یہ ثابت کرے کہ یہ واقعی مسلمان ہیں پاکستان کا جس طرح وہ بیان دے رہا ہے ہم اسی طرح اسلام کا بیان چاہتے ہیں پاکستانی عوام بھوکے تو رہ سکتے ہیں اپنا ایمان دیکھ نہیں سکتے یہ ٹیکسوں کے مسئلے آپ اپنی طور پر جانیں میں اتنا جانتا ہوں جب کوئی نبی کی یا اللہ کے طیعہ کی عزت نہیں کرتا نیت نام نہیں ہوتا انہوں نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی نتیجہ دیکھ لو غیر مقبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہی وہ لوگ سے جب آئے تھے ساری قوم ان کو بابا کر رہی تھی جب انہوں نے اس قانون میں ترمیم کا اعلان دیا ان کی مقبولیت ختم ہو گئی اور کیا سننا چاہتے ہو حالی حضرت کا نام آج کیوں ہے حالان کہ ان کے مقالفوں کی تعداد کم نہیں مگر جو نبی کا پیارا رہتا ہے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی اضافہ ہوتا ہے سلطان نور الدین گنگی سلطان سلاح الدین ایوبی کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے میں اور آپ اگر واقعی نبی پاپ کے سچے غلام سنیوں کا لیں کسی دکان پر جائے تو پتا کر لیں سنیوں کی جب آپ سنیت کی بنیاد پر آگے بڑھو گے آپ کے حقوق آپ کو گلیں گے آپ اپنے حقوق آپ لینا نہیں جانتے جس دن آپ سنیت پر مضبوط ہو گئے آپ کے حقوق آپ کی جھولی میں خود بہ خود آ گئے اللہ مجھے اور آپ کو کوئیس دیں کہ ہم مصلح کے حق اہل سنت و جماعت پر قابل خدمی خیار کریں مجھے دو باتیں خاص اور پر کرنے کے لیے کہا گیا تھا اسی کے حوالے سے میں نے بیان کیا میں نے آپ سے کہا نہ میں اعلی حضرت کے علمی فضائل نہ ان کی عشق باتیں کی آپ کے سامنے جو مقرر اور بہمان موجود ہیں ہم سب ان کا بیان سنیں گے اللہ تعالی اس جمعیت انساء کے علی سنت کو اور زیادہ کا ملیابی عطا فرمائے اور ہم سب سنیوں کو عالی حضرت فاضر عبری رحمت اللہ علی سے سچی وابستگی عطا فرمائے میں ہوں بقی باق میں ہو میری شربت یا رسول اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ رحمت یہ تھے جگر گوشہ حبیب پاکستان حبیب ملت مقدر شریع حید علام مولانا ککم ملان اقاڑی صحاب مزد اللہ العالی واجی رضا کی کو ہم علا رضا پہ جس چم دیش وہ علاقہ رضا کا ہے کچھ لو نے لکھا بہت علم دین پر جو کچھ اس قدی میں تنہا رضا کا ہے عزی علی محسرم جمعیت شاہ نے صرف پاکستان کے جاری کے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآدہ پیش کی جائے دی اس کے پورا بعد جمعیت کے سن کارکنان کو اچھی کارکنان بنیاز پر سن انامہ دین مجاہد اہل سنت مفقر اسلام مفقر قرآن سنماع اہل سنت مولانا صدی ریاض حسین شاہ صاحب مزد اللہ علی خطوز خطاب وغا تمام حجرات اپنی احمی مشکل سبجیتنا سکون تشریف رکھے انشاءاللہ دعلا حبی کرازہ پیش کی جائے گی کرازہ زمین کے اشاعد اللہ کے کارکن جناب حافظ محمد حیث قادر صاحب پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام